تو دوستو فائنلی پاکستان نے شروع کر دی ہے استقبال کی بڑی تیاری جیہاں دوستو پاکستان سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ جیسے ہی شہاب بھائی وہاں پہنچیں گے تو ان کا زبردست طریقے سے استقبال کیا جائے گا زبردست ویلکم کی جائے گی ہندوستان کے بارڈر کو کروس کرتے ہی جیسے ہی شہاب بھائی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو زبردست طریقے سے ان کا کس طرح سے استقبال کیا جائے گا کس طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں اس کی ہم پوری جانکاری دیں گے دوستو شہاب بھائی کو آج گھر سے مکت المکرمہ کے لیے نکلے ہوئے پورے دو مہینے ہو چکے ہیں دوستو یقیناً آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ڈال دی ہے جو عزت لوگ انہیں دے رہے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے لوگ کس طرح ان کا استقبال کر رہے ہیں کئی کئی دن ان کا انتظار کر رہے ہیں دوستو شہاب نہ تو کوئی سیلیبریٹی ہے نہ کوئی ایکٹر ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل نیتہ ہے بس وہ عام سا ایک آدمی ہے اور انہوں نے اللہ اور رسول کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہندوستان کے شہر کیرل سے ساڑھ آٹھ ہزار کلومیٹر پیدل چل کر ہج کرنے کی ٹھان لی ہے تو اللہ نے کس قدر انہیں عزت عطا فرمائی کہ وہ جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کی سواگت کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں دوستو ابھی شہاب چطر موڈا سا میں ہیں وہاں سے ستر کلومیٹر پر راجستان ہے پھر ہریانہ اور پنجاب اور پھر پاکستان کا بارڈر ہے جس کو باغا بارڈر کہا جاتا ہے جب وہ بارڈر پار کر کے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں ایک بڑی تعداد میں وہاں کے مذہبی رہنما اور پولیٹیکل لیڈر ان کا استقبال کریں گے وہاں سوشل میڈیا کے بہت سے ولوگرز نے ویڈیو جاری کر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ہم سب کو اس حوصلے مند نوجوان کا استقبال کرنا چاہیے اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں شہاب کے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں بڑی تعداد میں لوگ ان سے ملاقات کریں گے شہاب پھر پاکستان سے ہوتے ہوئے ایران ایراق اور پھر کوئیت کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچ جائیں گے اور ان کا یہ سفر تقریباً دو سو اسی دن کا ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ محمد شہاب روزانہ تقریباً پچیس کلومیٹر چل رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی شہاب بھائی کے اس سفر کو قبول فرمائیں اور اس لمبے سفر کو آسانی کے ساتھ پورا فرمائیں دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ شہاب بھائی روزانہ پچیس کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں جبکہ ہم اور آپ ایک سے دو کلومیٹر بھی اگر پیدل چلیں تو تھکاوٹ ہو جائے گی اس نوجوان کا حوصلہ کیسا ہے کہ روزانہ آج لگتار دو مہینے سے روزانہ پچیس کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام مل سکے کہ جس وقت میں ہم اور ہمارے نوجوان چل کر اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں اسی وقت میں کیرلا کا یہ نوجوان پچیس کلومیٹر روزانہ چل رہے ہیں دوستو ویڈیو کیسی لگی ہمیں فیڈبیک ضرور دیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں